سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم عزیز آن محترم قیامات کے دن اللہ تعالیٰ جب خود عدارت فرمائیں گے سب سے پہلے اللہ کا قرآن اسلام آئے گا اللہ رب العجت ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسلام کی خدمت یہ ہے اب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے رقم خرچ کر رہے ہیں اسلام کی خدمت ہے جہاد کر رہے ہیں اسلام کی خدمت ہے علماء کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی خدمت ہے مدارس کی خدمت کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے مسادر کی خدمت کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے اسلام کے کئی شعبیں ہیں قیامت کے دن ایک مقام آئے گا ہاں بھئی تجھے اتنی زندگی دیتی قرآن سمجھا جا نہیں کیونکہ قرآن کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں قرآن نہ آئے نہ سمجھیں ہم اسلام کا دعویٰ کیسے کریں ہمارے لئے اللہ کے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے اس کے لئے نہ جوانی شاتا ہے نہ بچپن شاتا ہے نہ بڑاپا شاتا ہے جب بھی موقع مل جائے قرآن کو سمجھیں اس وقت مولانا فرماتے ہیں کہ گرہمی خواہی کے باقی مسلمان نیت ممکن نیت ممکن گرہمی خاند قرآن فرمایا کے دو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں فرمایا ممکن بھی نہیں ہے جب تک کہ قرآن کے ساتھ تیرا واسطہ نہ ہوگا قرآن کی سمجھ پہلے ہوگی اس کے بعد پھر تجھے پتا چلے گا میرے لکھنے میں نے شات کیا قرآن کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں قرآن دیا ہے اور یہ قرآن کے بارشہ ہم ہی لوگ ہیں سمہ اورسنا کتاب اندرین استقینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مختصد ومنہم سابقن بالخیرات بِعِلْلَّا جَعْلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب کے بارش تین قسم کے لوگ بنا دئیے فبیشے لوگوں کو ہم نے جن لیا اور سے نہیں استفینا من عبادنا میرے بندے دنیا پر بہت زیادہ تھے سالی زمین پر بندے پھیلا دئیے گئے ہر مقام پر بندے موجود ہیں اتنے بندوں میں سے ہم نے اپنے بندے تین قسم کے جن لیے ہیں وہ کون ہیں فرمایا او رسل الکتاب اللہی نستفینا من عبادنا فمنہم ظالم اللے نفسی بار ایسے ہیں کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہ بھی ہو جاتے ہیں توبہ طائبی ہو جاتے ہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے استفار بھی کرتے ہیں یہ بھی میرے بندوں میں سے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں فمنہم مقتصد بار ان میں سے ایسے ہیں جو کیا ہے کہ میں آنا روی جلنے والے ہیں اللہ سبالک و تعالی نے انہیں شانکہ فرمایا ہے ایسے لوگ کہیں کہ جو خبیرہ سے بھی بکتے ہیں شغیرہ سے بھی بکتے ہیں متقیب و طغضے ہیں کانے اور خاشی ہیں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی میں نے چن لیے ہیں جو سب سے زیادہ سبقت بلائیوں کے اندر لے گئے سب سے زیادہ بڑھ گئے کہ میں نے چن لیے اب فرماتے ہیں امام آسر مصری رامات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فمنہم جو آدم اللہ نفس کی اندر بھی ہم آگئے پھر بھی ہمارا معاملہ تیہ ہو جائے گا کہ خدا کے ان بندوں میں آگئے جن کو اللہ نے چن لیا ہے اب اللہ تعالی کا چناؤں کیسے تھا اس نے اپنی مہربانی سے اپنے بندوں میں سے بندے چن لیے اب اس کے بندے کون ہیں جو وارے سے کتاب ہوگی اگر کتاب کی ہمیں سمجھ بھی نہیں جو مراست کہاں سے آئے گی مراست تو جب آئے گی جب اللہ کی کتاب بھی سمجھ آئے گی ہم وارث ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب کے وارث ہیں اب وارث ہونے سے کتاب سمجھ رہے ہیں سنہاد آپ قرآن مزید کا سمجھنا ہر ایک مومن پر ضروری ہے